پچھلا شیشہ پریپیئر کرنے لگے ہیں اس کے اوپر سے سارے وارٹر مارکس ریموو کریں گے اندر سے جو اس کے اندر بلاک پیپر لگا ہوا تھا وہ پیپر ریموو ہو گیا اس کے پیچھے یہ کچھ بلاک بلاک رہے گئے ہیں یہ بھی کلیئر کر رہے ہیں باقی یہ جس وقت شیشہ بلکل کلین ہوگا ایسے کرسٹل کی طرح ہو جائے گا تاس اترا انٹیریئر کی کلیننگ ڈیٹیلنگ ہم کرنے لگے ہیں ایک تو یہ کہ اس کا کارپٹ جو ہے وہ کافی ہمیں مہلا لگ رہا ہے یہ ایک ہم چاہتے ہیں کہ یہ واش ہو جائے انٹیریئر کا اس کارپٹ کے نیچے کا جو فلور بورڈ ہے وہ بھی واش ہو جائے گا یہاں تک کہ وارٹر مارکس کلیئر کی ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں تک کلیئر ہیں اور آگے یہ سارے وارٹر مارکس چل رہی ہیں اس طرح کہ وارٹر مارکس کاری کے تمام شیشوں پر ہیں تو یہ پچھلا شیشہ بھی ہوگا اور باقی سارے شیشے بھی اس کی طرح پروسس ہوں گے پلس اس کے جو یہاں والے جو سکیل مارکس ہیں اس کارنرز پر یہ بھی کچھ ریموو ہو گئے کچھ رہ گئے ہیں یہ بھی سارے کے سارے ریموو ہوں گے تمام شیشوں سے اندر سے بھی ابھی اس شیشے کی کلیننگ ہو گئی پھر یہ پروپر اپنے اولانس میں آئے گا شیشہ جیسے ہوتا ہے اندر انٹیریئر کے ان سب کی واشنگ شروع ہو گئی ہے جو کارپیٹ ہے اس کو ہم سب سے پہلے ویکیوم کریں گے پھر اس کے بعد اس کی واشنگ ہو شیشے کے اوپر سے وارٹر مارکس اتر گئے ہیں یہ والا ہم بورڈ ریموو کر رہے ہیں تاکہ یہ پروپر واش ہو جائے ایک تو یہ بورڈ کلین نہیں تھا دوسرا جو اس کے اندر یہاں سینٹر میں جو بریک لائٹ لگی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی کلین ہونے والی اندر کا کیبن اور اس کیبن کے اندر ایک تو یہ والا ریبر مسنگ ہے یہ اس کا پورا ہوگا یہ سٹک نہیں ہوا ہوا تھا اس سے بھی گاڑی میں ڈسٹ آ رہی ہوگی یہ بھی پروپر ہم سیلکون سیل کریں گے کیبن کی اس کی پروپر واشنگ ہوگی یہ پچھنا شیشہ بھی اندر سے پروش ہوگا واقعی شیشے بھی سارے پروپر اندر سے ساف ہوگی کارپیٹ کے اوپر پہلا ریٹرجنٹ لگ رہا ہے برشنگ ہو رہی ہے پھر سکو واش کریں گے پھر فائنل ریٹرجنٹ لگے گا پھر برشنگ موسیقی 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 سپیکر بورڈ بھی ڈرائی ہو گیا یہ جو دورز کی جو پٹیاں ہوتی ہیں یہ بھی ساف ہو گئی باقی سارے انٹیریئر کے پارٹس بھی واش ہو کے پلین پڑے ہوئے ہیں یہ ٹرنک کے سائیڈ لائنر ٹرنک کا بورڈ بھی پہلے کا پلین پڑا ہوئے ہیں سیٹس جو ہیں وہ اس کی آلریڈی نیٹ ہیں یہ ایز ایز گاڑی میں انسٹال ہو جائیں گے پالشنگ چل رہی ہے باڈی کی فائنل فینشنگ چھوٹی چھوٹی چیزیں تمام شیشوں سے وارٹر مارکس اس کے ریموو ہو گئے تھے انٹیریئر اس کا سارا کلین ہو گیا کارپٹ انسٹال ہو گیا ہے روف لائننگ بھی ساف ہو گئی ہے ڈورس بھی کلین ہو گئے ہیں اگنیشن میں جو چیک لائٹس کی ڈائریکٹ ہوئی ہوئی تھی آئل کے ساتھ وہ بھی ٹھیک ہو گئی ہے یہ گاڑی کی میک سائٹ اور یہ پیچھے کا سپیکر بول لازٹ لگ پہ ہے ابھی اس کی کچھ ٹیسٹ رائیب ہونی ہے گاڑی کی اور کچھ کام ہیں یہ ابھی اس کی باڈی اور انٹیریئر کمپلیٹ ہوگا تو پھر اس واقعی اس کے کام ہوں گے فائنل اوڈ ایک سائٹ سے یہ ایک اور اس میں ایک مسئلہ ہمیں نظر آیا ہے اس کا جو رائپ والا ویل ہے یہ آپ دیکھیں سکس یہ آگے ایک دو تین چار پانچ پائی پوائنٹس پہ ہے سکس سے اوپر پائی پوائنٹس پہ ہے یہ ناڑی رائی سائٹ سے بیٹھی ہوئی ہے لیفٹ سائٹ سے یہ سیون سے دنی پوائنٹس پہ ہے یہ لیفٹ سائٹ سے گاڑی پوچھی ہے رائی سائٹ سے بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے جو فرنٹ سپرنگز ہیں ان سپرنگز میں پرابلم ہے فرنٹ سپرنگز میں بھی پرابلم ہے ریر سپرنگز اس کے اپنے نہیں ہیں ریپلیس ہوئے ہیں اور گاڑی پیچھے سے بھی بہت زیادہ لفٹ اپ ہوئی ہوئی ہے تو یہ بھی ایک اس کا پرابلم ہم اب ہمیں سوٹ کرنا پڑے گا اس کے فرنٹ سپرنگز کا ہم پیر سورس کریں گے اور اس کو ڈالیں گے کہ یہ آگے سے ٹیون ہو فرنٹ جو ہیں سپرنگز وغیرہ ہم نے گاڑی کے کھولے بھی نہیں نیچے سے سسپنشن کے باقی کام ہوئے ہیں بٹ یہ بھی ایک اس میں ایشو بیچ میں ہے اس کے سپرنگز ریپلیس ہوئے ہیں شاکس پیچھے کے بھی سپرنگز ریپلیسٹ ہیں آگے کے بھی ریپلیسٹ ہیں جنون نہیں ہے یہ ایون بھی نہیں ہے گاڑی ایک چیہ اب ہم اس کا اکسیجن سنسر ریموف کرنے لگیں تاکہ ہم اس کا دیکھ لیں کہ اس میں اگزاوس پیک پریشر تو نہیں بلٹ ہو رہا اور اکسیجن سنسر کی تاریں یہ اس طرح کر کے لگائی ہوئی ہیں ان تاروں کو اس کے ایکچولی گرپ ہوتا ہے یہ گرپ نہیں ہے اور یہ تاریں جوڑی ہوئی ہیں ان کو بھی ابھی ہم سپریٹ کریں گے یہ اکسیجن سنسر اس کا ریموف کریں گے اکسیجن سنسر ٹیسٹ کر رہے ہیں اس کے لئے ہم نے اس کا اکسیجن سنسر نکالا ہے اور اس کے اوپر یہ گیج لگائی ہے تاکہ آپ اس میں بیک پریشر ٹیسٹ کر سکیں اس کا جی ہم نے اگزاوسٹ منپولڈ ریموف کیا تھا تاکہ ہم اس کو انسریکٹ کر سکیں اس کے کیٹلیٹک کنورٹر کو کیٹلیٹک کنورٹر جو ہے وہ اوکے ہے اس میں ایس سچ بہت زیادہ نہیں ہے تھوڑی سی ہے یہ بھی شل سکتا ہے تو یہ اس کو لگے رہنے دیں گے یہ 2.5 پی ایس آئی بیک پریشر بیلڈ کر رہا ہے بٹیے کہ یہ اوکے ہوتا ہے یہ تھوڑا سا بیلڈ کرتا ہوتا ہے بیک پریشر اوپسین سنسر ہے یہ الٹرہ سونک کلین ہو گیا ہے یہ بڑی دیر سے والد میں تھا اور پلس یہ کہ یہ جو اس کا یہ نکلا ہے کیٹ اس کے یہ والے جو سٹڈز ہیں ان کی جو یہاں سے تھریڈز ہیں وہ ڈیمیج ہوئی ہیں اور یہ والی تھریڈ تھوڑی بہتر ہے بٹ یہ والی ایک تھریڈ ڈیمیج ہوئی ہوئی ہے اور یہ اسی طرح کھولا ہے ڈیمیج حالت میں ہی تو یہ پہلے بھی کسی وقت کھولا ہے اور اس وقت اس کی قسائی زیادہ ہوئی ہے جس میں یہ خراب ہوئی ہیں ان تھریڈز تو یہ اس کے دو سٹڈز ریپلیس کریں گے اپنے نہیں لگے ہوئے پراپر یہ چینج ہوئے ہوئے ہیں گاڑی پیچھے سے اونچی بھی ہے اور باؤنسی بھی ہے یہ ہم نے اس کے قابلی شاکز رینج کی ہیں یہ سپرنگز کے ساتھ آتے ہیں خالی سپرنگز اس کے ویلیبل نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں جی قابلی آپ پوری شاک لیں گے تو ساتھ ہوئی ہوئی ہے فرنٹ سپرنگز میں بھی گاڑی کے جو بھی کرنٹ علی میں ان میں فرک ہے تو یہ اس میں یہ ریئر شاکز اس کی ہم ریموف کریں گے اور ان کو پروپر اس میں سے دیکھیں گے اگر شاکز یہ اس کی کرنٹ شاکز سے بہتر ہوئی تو یہ والی شاکز ادھر سے بیٹھے ہوئی یہ فرنٹ والے دونوں سپرنگز بھی اس کے غلط ہیں پچھلے سپرنگز بھی خراب ہیں شاکز نکلے ہیں گاڑی کے اور یہ اس کے جو قابلی شاکز ہیں ویڈ سپرنگز تو ابھی ہم ان شاکز کو ڈسیمبل کرنے لگے اس کے سپرنگز علیدہ کریں گے ان شاکز کو بھی چیک کریں ان شاکز کو بھی ڈسیمبل کریں گے اور اس میں سے بیس پیر بنائیں گے کوئل سپرنگز ہم یہ والے لگائیں گے تاکہ اس گاڑی پیچھے سے ہائٹ بھی ٹھیک ہو جائے اور گاڑی سوفٹ بھی ہو جائے اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جو دو تین چار پان چھ سات آٹ تو دوسرا یہ کہ یہ جو سپرنگ ہیں یہ ایسے لگے ہوئے کہ یہ زیادہ کمپریس نہیں ہوتے یہ اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی سی اینجی گاڑی کا سیٹ اپ ہو باہر کے ملکوں میں بھی سی اینجی گاڑی چلتی ہیں شاکس ہوں گی وہ یوز کریں گے یہ بھی جو اس کی شاکس نکلی ہیں ان کے یہ والے بوشنگ ڈاؤن ہوئے ہیں ڈیمیج ہیں یہ والا بوش بیس کا ڈیمیج ہے ورس یہ جو ہمارے پاس کابلی شاکس آئی ہیں ان کے یہ والے بوشنگ بہتر کنڈیشن کے ازاوسٹ اس کا ایگزاوسٹ کا سسٹم بھی گاڑی کا انسٹال ہو جائے گا پچھلے شاکس ہم نے ریڈی کے ہوئے تھے لگانے کے لیے اس کی جس وقت آلائنمنٹ ہم چیک کر رہے تھے تو یہ بیگ سائٹ کی آلائنمنٹ گاڑی کی یہ آلائنمنٹ کا بولٹ مووو نہیں کر رہا تھا تو ہمارا خیال تھا کہ یہ بولٹ بیچ میں سٹک ہوا ہوا ہے اس کو ہم کھولیں گے اور اس کو باہر نکال کے ریگریز کر دیں گے بٹ یہ والا ہم نے بولٹ کھولا ہے اور یہ بولٹ یہاں سے باہر نہیں جا رہا یہاں سے دوبائیں تو دوسری طرف نہیں نکلتا کیونکہ یہ اندر اس والے بوشنگ کے ساتھ رسٹ ویلڈ ہو گیا یہ اتنا رسٹ اس میں چلتا رہا ہے برانہ اور یہ اتنا عرصہ بولٹ ہیرا نہیں ہے کہ یہ ابھی اس بوش کے ساتھ بلکل جیم ہو گیا خالی یہ والا بولٹ کا مسئلہ تھا ہم نے اس والے بولٹ کو چیک کیا تو وہ سیم اس کا بھی یہ ہی کنڈیشن ہے یہ دونوں بولٹ اس کے جیم ہوئے میں ابھی اس میں کل ہم نے کافی اس کو پریس کرنے کی کوشش کی ہے جب تک یہ بولٹ اس میں سے نکلے گا نہیں اور اس والے بوش میں یہ موگ نہیں کرے گا تب تک اس کے اندر کل بھی کیا ہے کافی ٹائم لگا ہمارا بٹ یہ بلکل سٹک ہے اور آج ہم دوبارہ اس پہ کام شروع کرنے لگے ہیں اس کے اوپر ہم اندر سے اس ہول کو کلین کریں گے اور اس میں ہم ایک ہمارے پر رسٹ ریموور ہوتا ہے وہ رسٹ ریموور ڈالیں گے نٹ لگا ہوا ہے یہ نٹ لگا کے ہم ہم ہمر کر دیکھ ہے تاکہ نٹ لگا ہوا تھا بٹ یہ ہل رہا نٹ لگا ہوا ہے تاکہ سٹڈ کو ہیمر ہٹ نہ ہو اور یہ ہلتا بھی نہیں کل سے ہم اس کے ساتھ بہت زیادہ عام کر چکے ہیں اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہم فلاسٹ ریموور ڈالیں اور ادھر اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے ہمارے پر وہ ڈالیں اور اس کو کوشش کریں کہ وہ کچھ اس کے ساتھ ساتھ دے ادر وائس یہ بڑا پرابلم بن جائے گا اور اگر اس کو ہم ایسے بند کر دیتے ہیں تو اس کی تشلی ویل الائنمنٹ گاڑی کی آؤٹ رہے گی گاڑی چلتی رہے گی جیسے یہ چل رہی تھی اور اس میں یہ ہوگا کہ ٹائر شہر ختم ہوتے رہیں گے تو یہ ہمیں اگر پرابلم یہ پرابلم اس ویسے کر رہے ہیں ان سٹرڈ کا پرابلم جو ہے یہ بھی آؤٹ ہے بیچھے والی یہ ٹائر کھاتی رہے گی ٹائر بھی بہت ایکسپنسیو ہے تو ہم نے یہ جو ہمارے بڑے ایک 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 خرات والے اس سے ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ کہتے کہ جس کا اور کوئی سولوشن نہیں ہے جب یہ اس طرح کر کے سٹک ہو جائے فلیم ہم یہ لگانا نہیں چاہ رہے اس کو ہم وائٹ کر رہے ہیں بلکل ہم نے رکھا ہوا ہے بہت یہ کیس کے لئے ہم پلان کر رہے ہیں کیس کی کٹنگ کر رہے اور اس کو ریموف کر رہے پلس یہ کنٹرول آم ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ قابلی آویلیبل ہوں کیونکہ یہ کنٹرول آم بھی یہ والے مولٹ نکالنے نکالنے میں یہ ڈیمیج ہو جائیں گے اور ان مولٹ کی حالت اتنی بری ہے کہ یہ آپ دیکھیں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنے سٹک ہیں اور دیکھیں جی یہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں ہے بی بی بیک سائیڈ پہ کھڑا ہوا ہے یہ بلکل سٹک کر گیا ہوا اندر سے تو اس کو پروپر سرجری اس کی کرنی پڑے گی اس کو جی ہم نے سارا ابھی اسیمبل کیا ہے اور ہم نے اس کی آرائنمنٹ پیلیوز لی ہیں یہ والا ویل جو ہے اس طرح باہر نکلا ہوا ہے اس کو یہ ٹوئن ہوتا ہے یہ غلط ہے اس سائیڈ سے جو کیمبر ہے وہ ویل کاؤٹ ہوا ہوا ابھی ہم اس کا سب سے پہلے ہم نے اس کا چمٹا پتا کیا ہے چمٹا اس کا آویلیبل ہے کابلی کیونکہ جو بولٹ ہم نکالنے کی کوشش کر رہے تھے وہ بولٹ بلکل سٹک ہے اور اس کا کوئی اور سلوشن نہیں ہے اس کو ہیٹ کر کے بھار نکال آجائے اس میں چمٹے کا بوش بھی ڈیمج ہو جائے گا میوی چمٹا بھی ڈیمج ہو جائے بولٹ کٹ ہوگا بقائدہ اوکسی ہیڈروجن فلیم سے اور اگر ہم اس کو نہیں نکالتے تو گاڑی کی آلائنمنٹ نہیں ہو سکتی آلائنمنٹ نہیں ہوگی تو یہ پرمنٹ پرابلم ہے گاڑی کے لیے ہائیوے سپیڈ یا سٹی میں بھی چلنا بھی رسک ہے ٹائر کی ویر آؤٹ بھی بہت زیادہ ہوگا ہم اس کا یہ سب سے پہلے یہ کیمبر بولٹ کھولیں گے تاکہ ہم مارکٹ سے چیک کریں کہ کیمبر بولٹ اویلیبل ہو اگر یہ اویلیبل ہوئے اور یہ کنٹرول آمیں چیک کیا ہے یہ کابلی اویلیبل ہے تو اگر یہ اویلیبل ہوا تو پھر ہم اس کو نیچے والے اس والے بولٹ کی کٹنگ کریں گے اور اس کو ریموف کریں گے تاکہ یہ ایجسمنٹ سکی ہو سکیں پراپر اصولا جی نیچے والے کو بھی ایسے باہر آ جانا چاہیے جیسے ہم اس کو ہلکہ ہم کرنے باہر آ رہے اور نیچے والا جو ہے وہ بلکل سٹک ہوا ہو یہ یہ بولٹ ہے جو ادھر نیچے والا اس والی جگہ سے بلکل ویلڈ ہو گیا ہے رس لگ کے اس بوش کے ساتھ یہ بھی ہم پتہ کرنے رگیں کہ یہ والے بولٹ ہیں اگر یہ بولٹ ہیں تو پھر ہم اس کو نیچے والے کو کٹ کریں گے اور اس کو نکالیں گے یہ کرتے تو آئیٹم کو آگے پیچھ آگے پیچھ موف کرتا اب ایک دفعہ دوبارہ اس کو نکالنے کی کوشش کیا یہ گاڑی نیچے سے یہاں سے رگڑا ہوا ہے یہاں سے رگڑا ہوا ہے یہ کنٹرول ہاں یہاں سے ڈیمیج ہوا ہو ہے ادھر سے بھی یہ نیچے سے گاڑی ہوئی جو دوسرے والے تھے ہم نے کھول لیا اب اس کے ساتھ کا پتہ کریں گے اگر ہمیں بولٹ بھی مل جاتا ہے اور یہ والا کنٹرول آم مل جاتا ہے پھر ہم اس کو کٹ کر کر دیں گے اس کنٹرول آم کو نکال دیں گے اس بولٹ کو بھی دیسٹرائی کر نکال دو یہ چمٹے مانگوائے ہیں کیونکہ جو پرانے والے جو بولٹ ہیں بوش میں یہاں اندر سٹک ہو گئے ہوئے ہیں یہ ایک ہم نے کھولا ہوا ہے یہ کیمبر بولٹ آگے اوپر والی سائٹ کا تو یہ اس طرح کر کے یہ والا بولٹ اس میں اصولاً اس کو ایسے کر کے بیچ بولٹ جو ہے یہ اندر اس میں رسٹ ویلڈ ہو گیا ہو ہے تو اس کو نکالنے کے لیے اس والی جگہ سے اس کو پرانے والے چمٹوں کو ہیٹ کریں گے اس والے بوش کو بلکل یہ بن بھی ہو جائے گا بوش اور یہ سوئی ہیٹنگ سے یہ والا جو بولٹ ہے یہ یہ سے پکڑ اپنی اندر سے چھوڑ دے گا یہ بولٹ ہم نے چیک کروائے ہیں یہ بولٹ بہت مہنگے ہیں یہ کیمبر بولٹ اس کے لانسر کے مارکٹ میں ایک جگہ پر لوکیٹ ہوئے ہیں بڑی مشکل سے ہم اس کو پہلے کوئی ڈیمیج کرنے سے پہلے دیکھنا چاہتے دیکھے ہمیں یہ مل جائیں تو یہ ہمیں جی ساڑھے چار ہزار روپے کا ایک بولٹ یہ مل رہا ہے یہ ہم نے خیر لوکیٹ کر کے اس کو چھوڑ دی ہے ایک اور جگہ سے اس سے ملتے جلتے کچھ بولٹ مل رہے ہیں وہ سستے ہیں وہ تیرہ سو روپے کا ایک ہے وہ مل سنس اور جو ساڑھے چار ہزار والا ہے وہ برینڈ نیو بولٹ ہے پیکٹ ہے اس کا لانسر کا ہی تو یہ ایک تو یہ ہو گیا پلس یہ والی جو اس کے ہم نے نیچے کے چمٹے ہیں یہ اس وجہ سے پچیس کیے ہیں کابلی کیونکہ جو والے چمٹے ہیں وہ یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاء اللہ لانسر کی پیچھے سے سرجری ہو گئی ہے سرجری ہو کے گاڑی واپس آگئی ہے اس کے جو پیچھے والے کنٹرول آرمز تھے یہ اس میں بقاعدہ آکسی آئیڈروجن فلیمز سے اس کی کٹنگ ہوئی ہے یہ اس بوشنگ کا جو لاست کٹ تھا جب تک یہ بوش نہیں کٹ ہوا تب تک بولٹ اس کے باہر نہیں آئے بڑکی والے بولٹ باہر آگئے ہیں یہ بوش بھی کٹا ہے یہ کنٹرول آرمز بھی یہ کٹے ہیں آپ اس کو نکال نہیں سکتے یہ اتنا بید ہو جاتا پھر اس کو آپ کو ہیٹ اپی کرنا پڑتا ہے یہ والے دو کنٹرول آرمز اس کے ریپلیس ہو گئے ہیں اور اس کے ایجسٹرز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو گئے ان کو ایجسٹ کریں گے الائنمنٹ بلکل پرفیکٹ سیٹ کریں گے والے بولٹ سارے ریکوور ہو کے فٹ ہو گئے ہیں اور اس کے ریر سسپنشن میں ایک ایجسمنٹ ہوتی جو میں آپ پہلے دکھا رہا تھا یہ سٹک ہوئی تھی اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایجسمنٹ کام کرتی ہے اس لیے کی ایجسمنٹ ایسے کام کرتی ہے یہ جو پہلے کام نہیں کر رہی تھی اور اب آپ دیکھیں یہ بقاعدہ ادھر سے رائٹ جائے گا اور یہ یہ سے موپس آئے گا اب اس گاڑی کی ہم پیچھے کی الائنمنٹ سیٹ کریں گے بلکل جیومیٹرکلی پریسائز اور اگر ہم اس کی الائنمنٹ صحیح سیٹ نہ کرتے تو یہ گاڑی ہماری پروپر گاڑی نہیں بنتی تھی اور اس میں ڈرائیو وائز یہ گاڑی اچھی نہ ہوتی اب ہم اس کو یہاں لکھ ہو جاتا ہے یہ اب یہاں سے موونک کرے گا اس طرح کر کے اس کو بھی ہم نے سنٹر کر دیا جو ادھر وائدہ ہے اس کو بھی ہم سنٹر کریں گے یہ بھی اس سائید پہ گیا ہو تین گھنٹے چار گھنٹے ہو گئے ہیں اور ہم اس گاڑی کی پچھلی سرسٹ اینگل کریکٹ کر رہے ہیں ٹو اور کیمبر کریکٹ کر رہے ہیں اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم اس کیمبر کریکٹ کرتے ہیں تو اس سائید کی تو ایجسمنٹ ہو رہی ہے اس سائید کی ایجسمنٹ ابھی اندر جانی چاہیے اور یہ ویل اپنے انڈ ایجسمنٹ میں آگیا اور یہ ویل ایسے تھوڑا سا ٹلٹ ہو باہر کی طرف نکلا ہو نیچے سے اس کے کیمبر ہم ایجسمنٹ اگر کرتے ہیں اگر ہم اس کی کیمبر بلکل آؤٹ کر دیتے ہیں پیچھے سے باہر نکال دیتے ہیں تو پھر کچھ اور کنٹرول آمز بھی ہمیں اس میں لیکھ پڑیں گے اگر ہم گاڑی کو پیچھے سے بلکل آلائنمنٹ اور اس کا ترسٹ اینگل بلکل پرفیٹ کرتے ہیں ترسٹ اینگل کی ہم لیزر سے ویلیوز لے رہے ہیں اور ویلیوز بھی ہم ہنڈرڈ پورسنٹ نہیں مائچ کر ہے اس کے لانسر کے ساتھ اس کو برکل پرسائز کرنا is huge work اور اب اس میں ہم اڑے پڑیں جو یہ لیفٹ سائٹ کا جو اس کا سپنڈل ہے ریئر اس میں یہ نیچے کا کنٹرول آم ریپلیس ہو گیا ہے یہ برکل ٹھیک ہے اس کے بوشنگ بھی ٹھیک ہیں جو کنٹرول آم آیا شاکس اس کا ٹھیک ہے اس کا یہ والا پورشن یہاں تک ٹھیک ہے اب جو اس کا یہ پورشن ہے اس میں جو یہ والا اس کا ایجسٹر ہے یہ ایجسٹر بالکل اپنے اس والے انڈ پہ آ گیا ہے اور انڈ پہ آنے کے ساتھ بھی اس کا جو ویل ہے وہ بھی ٹو آؤٹ ہے اور وہ ٹو آئن نہیں تو اس والے سائٹ پہ اور ایک یہ پرابلم ہے دوسرا یہ کہ اس والے سائٹ کا جو ویل ہے وہ ایسے کر کے اوپر سے اندر ہے اور نیچے سے بہت باہر نکلا ہوئے تو دو پوسیبل اس میں ایشوز ہیں اس کے یا تو یہ والی جو اس کی بڑی عام جو اس نے اوپر سے اس کو پکڑا ہوتا ہے اس کے بوشنگ میں بھی ایشو ہو سکتا ہے تو اب ہم ایک تو اس والے پیس کو علیدہ کرنے لگیں اس پیس کو علیدہ کر کے انسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے اگر یہ بہت بری کنڈیشن میں ہے تو ہم یہ بیس کا ریپلیس کریں گے اگر یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر اس کا علاج ہے وہ یہ کہ ہمیں کیمبر آؤٹ کر دینا پڑے گا کیمبر وائز یہ نیچے سے ایسے ٹلٹ کر جائے گا اور اس کی آگے کی ایجسمن ٹھیک ہو جائے گی ٹوف گاڑی کی نہیں کریکٹ ہو سکتی اس کرنٹ حالت میں نیچے سے یہ ٹھیک ہو گیا یہ ٹھیک ہو گیا یہ اور یہ دو لینکجز ہیں ان کو ہم چیک کریں گے اگر ان کے بعد بھی پرابلم نہیں ہوتا تو یہ جو بڑی والی آم ہے یہ آم آم آگیا ہے کابلی اور اس کی یہ والی اوپر والی اور ساتھ والی چھوٹی آم بھی بیچ میں ہے یہ پھل سپنڈل آیا ہے with everything اس کی پوری آم ہم نے ایک یہ قابلی مگوائی ہے اور جو اس کا علائنمنٹ کا پرابلم آڑا ہو ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہم اس کی آم ہے یہ چیک کرنے لگے ہیں اس والی آم دیکھیں گے کہ اس کی علائنمنٹ ٹھیک ہوتی ہے اگر نہیں ٹھیک ہوتی تو پھر اس گاڑی کے چیسز میں ڈیفلیکشن ہے اگر ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ والی آم بینٹ ہوئی ہے یہ والا جو ویل تھا یہ ایسے اندر کی طرف بینٹ ہوا ہوا تھا اس کے ہم کیمبر ایڈجسٹ کرتے تھے تو اس کی ٹو کریکشن ہم نہیں کر سکتے تھے یہ والا بھی تیڑا تھا اب اس کے اندر ہم نے ایک تو نیچے کا کنٹرول آم تو ریپلیس کر دیا اس کا جو سب سے پہلے ہم نے اس کی یہ پوری کی پوری یہ آم قابلی منگوائی یہ مینٹین کرتی ہے وہ کھولی ہے تو اس میں پرابلم نکلا آیا یہ دیکھیں جی ہم نے یہاں ایک اس میں بولٹ لگایا ہوا ہے عبداللہ اس کو پکڑ ذرا یہاں سے یہ دیکھیں جی یہ ہم نے ادھر بولٹ لگایا ہوا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو قابلی والی پٹی ہے یہ اس کی اپنی والی سے تقریبا پانچ چھے ایم لمبی ہے جو اس کی اپنی پٹی لگی ہوئی ہے یہ پٹی بینٹ ہو کے شرنک ہو گئی ہے جس وجہ سے اس گاڑی میں سارا کا سارا لیفٹ سائٹ کی الائنمنٹ کا پرابلم آرہا تھا گوڈ نیوز یہ ہے کہ ہمیں پورا نہیں لینا پڑے گا یہ ہم ریٹرن کر دیں گے اور صرف اس میں سے یہ پٹی ہم لیں گے اور اس کو لگائیں گے اور وی آر شور کہ یہ گاڑی جو ہے اس کا جو الائنمنٹ پرابلم تھا وہ حل ہو جائے گا اب دیکھیں یہاں ہم نے ایک ایک بولٹ اس میں سے نہیں گزرتا یہ والی پٹی جو اس کی اتنی لگی ہوئی تھی یہ بینٹ ہو کے چھوٹی ہوئی ہوئی ہے اور اگر ہم اس کو سائیڈ بائ سائیڈ بھی رکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ڈیفرنس ہے یہ والی پٹی چھوٹی ہے یہ والی پٹی یہاں سے لیکھ یہاں تک اس کی لینڈ سے آت ہے ہوں یہ چھوٹی تو اس کا یہ والی بوش بھی ایک ڈیمیج ہوا ہے اس کے اپنی والی پٹی کا جو یہ دوسری ہمارے پاس قابلی آئی ہے اس پٹی بہتر ہے یہ ہم انسٹال کریں گے اس کو کمپلیٹ کریں گے گھاڑی کو ڈاؤن کریں گے اور پھر چیک کریں گے اور ہم 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 پٹی شور کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ سال ہو گیا خالی سے ہمیں یہ نیلانہ ڈالنا پڑا پورا کا پورا ہم نے اس کے یہ والی ایک آم ریپلیس کر دی ہے اور یہ والی آم بھی ریپلیس کر دی ہے نو وی آر سیٹنگ میں پہنچ جائے گی گاڑی اس سے بولتے ہیں جی مومنٹ آف ٹرچ ابھی یہ وی لگ کے گاڑی اترے گی تو ہمارے پاس پیئر پکچر آجے گی اور اب دیکھیں یہ کتنا کمپلیکیٹڈ سا مسئلہ تھا کتنی عجیب سا اشو اس گاڑی میں تھا تو ویری یونیک بڑائی ٹائم کنزیومنگ بھی تھا فور ریٹ میٹر بھٹ یہ کہ سیمز کے چیزیں اس کی بہتر ہو گئی ہیں ٹائر اس کا لگ گیا اور یہ اس کا کیمبر بالکل آؤٹ نہیں ہے پہلے یہ اس طرح کر کے بینٹ ہوا ہوا تھا ٹائر اب یہ بڑا اچھا لیول ہے گاڑی ہم نے ڈاؤن کر دی ہے ٹائر اپنی ایکچول لوکیشن میں آگیا ادھر بھی اس کی الائنمنٹ کریکٹ ہونی ہے فائنل بٹ اس کا کیمبر اور ساری چیزیں بلکل ٹیک ہیں رائٹ سائٹ کی بھی لیف سائٹ کی بھی ایبن ہو گیا بلکل تین چار دن کی محنت کا نتیجہ اس وقت پیچھے سے یہ 2mm ٹوئن ہے اور یہ اس کا رائٹ سائٹ کا ثرسٹ ایگل ہے یہ آپ دیکھیں یہ لیزر لیول ہمیں 6 پہ مل رہا ہے اس پوائنٹ پہ اور آپ کو سائٹ سے بھی دکھاتے ہیں اور یہ ہے جی اس کے لیف سائٹ سے یہ 6 پوائنٹ ہے یہ سے ایک دو میلیمیٹر پیچھے ہے بڑکے بلکل آل موسٹ ایک ول ہے اس وقت اس کے ٹوز بھی ہنڈر پرسنٹ ہے اس کا تھرسٹ اینگل بھی کریکٹ ہے کیمبر بھی کریکٹ ہے یہ گاڑی کا جو پیچھے کا سسپینشن کا جو پرابلم تھا یہ آٹ لسٹ سالو ہو گیا سسپینشن پچھلا سپلیٹ ہو گیا آلائنمنٹ کیمبر سارے سیٹ ہو گئے ہیں ابھی اس کی پیچھلے سسپینشن کی کچھ ڈیٹیلنگ چل رہی ہیں کلیننگ ہو رہی ہیں جو اس کے اندر جو اوکسی آئیٹروجن فریم سے جو کاربن لگی ہوئی ہے وہ کلین کر رہے ہیں یہ جو سسپینشن ہے یہ سب سے اچھا ہائنڈ گاڑیاں ہیں جیسے کارڈ ہو گئی یا ایون آپ کی فراری لیمبرگینیز ہو گئی ان سب میں ڈول وشپون سسپینشن ہوتا ہے آگے فور ویل ڈول وشپون ہوتا ہے تو یہ لانسر آئی تھی اس میں پیچھے ڈول وشپون تھا آگے اس کا میکپرسن سٹرٹ سمپل سسپینشن تھا اس میں جو یہ ڈول وشپون سسپینشن میں دو چمٹے لگے ہوتے ہیں ایک اوپر چمٹا لگا ہوا اور ایک نیشے چمٹا لگا ہوا اس سسپینشن کی جو یونیک بات ہوتی ہے جو ریگولر سسپینشن ہوتے ہیں ان کے اندر ٹائر جس فکت باؤنس کرتا ہے تو ایسے ہے اس گاڑی میں ڈول وشپون سسپینشن ہے ایک ہونڈا سیوک کھڑی ہوئی ہے ہمارے پاس یہ ہونڈا سیوک اس ہونڈا سیوک میں فور ویل ڈول وشپون آتا تھا اس کے آگے بھی ڈول وشپون ہے پیچھے بھی ڈول وشپون ہے جو یہ 98 کرولا کھڑی سسپینشن بٹیے ان کی مینٹیننس ڈیپکلٹ ہوتی تھی اس کو کیلیبریٹ کرنا بھی ڈیپکلٹ ہے ہم نے اس کا سسپینشن پرابر کیلیبریٹ کیا ہے ہمیں اس میں دو تین دن لگ گئے بٹیے کہ سسپینشن کیلیبریٹ ہو گیا اس کو اگر ہم فردر آپ کو ڈیفائن کریں تو اب آپ دیکھیں کہ اس سسپینشن میں جو بوشنگ ہیں وہ ایک بوش یہ ہے ایک بوش ادھر ہے ایک بوش ادھر ہے اگر ہم شاک کا بوش چھوڑ دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے ایک اس کے پیچھے بوش ہے چھے اور سات یہاں ایک بوش ہے سسپینشن میں جو موڈرن سسٹم ہو گیا ہے گاڑیوں کو انہوں نے سمپلیفائی کر دیا ہے نون مینٹیننس والے سسپینشن آگئے ہیں ان سسپینشن کے ساتھ یہ بھی پرابلم ہوتا تھا کہ ان کو بہت فائن کیلبریٹ کرنا پڑتا تھا گاڑی اس میں بہت اچھا بھی ایف کرتی ہے بڑی میں ٹوٹل دو بوشنگ ہیں ایک بوش ہے اور دوسرا بوش ہے نہ اس کی alignment ہو سکتی ہے نہ اس کی camber adjustment ہو سکتی ہے یہ فکس ہے اور یہ بہت اچھا سسپینشن ہے کیونکہ جب سے گاڑیوں میں آنا شروع ہوا تو تب سے گاڑیوں کا ریئر سائیڈ کی alignment بھی فکس ہی کمپنی سے آئی اور وہ فکس چلتی رہی جیس نائس یہ سسپینشن جو دول وش من سسپینشن ان کے اندر camber کی بھی special adjustment ہے تو بھی adjust ہوتی ہے یہ 98 کرولا کھڑی ہوئی ہے یہ multi link ہے یہ سسپینشن سٹائل ہے جو camber ی میں آتا تویٹا camber کا ہے بٹ یہ ڈول وش پون نہیں ہے اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے اس میں بہت سارے multi link points لگے ہوئے اور اس میں بھی بھوشنگ کاؤنٹ کریں تو ایک دو تین چار پانچ چھ چھ بوش ہے ایک سائٹ پہ تو اس میں بارہ بوش لگے ہوئے یہ والی جو گاڑی ہے یہ 98 97 سوک ہے یہ ڈول وش پون تھی بہت سپیشل سسپنشن تھا فرم دی فیکٹری یہ فرنٹ سے بھی ڈول وش پون سسپنشن ہے اس گاڑی کی جو سسپنشن ہے یہ آپ ٹیکنیکلی اس کا اور فراری کا لیمبرگینی کا ان سب کا سسپنشن ایک ہے سسپنشن ٹیکنالوجی ایک ہے ان ساری گاڑیوں میں دول وش پون سسپنشن ہوتے ہیں اس میں فرنٹ میں دول وش پون ہے جیسے لانسر کے بیک میں اور اس میں فرنٹ میں بھی دول وش پون سسپنشن ہوتا ہے اس وجہ سے اس گاڑی کی جو ڈرائیف تھی وہ بہت اچھی تھی نائنٹی فائیف سیوک میں بھی انہوں نے دول وش پون دیا تھا فرنٹ این ریئر اس پر موڈل میں بھی دول وش پون تھا اس سے جو نیکسٹ ہونڈا سیوک کا جو موڈل آگیا تھا ایگل آئیس جسے بولتے تھے اس میں انہوں نے بیک سائیڈ پہ دول وش پون رہنے دیا تھا فرنٹ میں دول وش پون ختم ہو گیا تھا تو یہ گاڑی ہے پاکستان جو 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 آل ویل ویل وش پون تھی جو ہونڈا ایکارڈ ہے سی 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 نائن اس میں بھی فور ویل وش پون ہے تو یہ سسپنشن کی آپ کو بتا سب سے ہی سیمپل سسپنشن ہوتا ہے سب سے اچھا بھی بھی بہت بہت زیادہ گاڑی اس میں سپورٹی نہیں ہوتی بہت زیادہ کنٹرول اچھا نہیں ہوتا اب یہ سسپنشن ٹویٹا میں آپ کی اگر ہم چلنا شروع ہو کرولا ویٹس آپ کی ٹویٹا ویش ہو گئی آپ کی الفا ہو گئی یہ ہائیبریڈ جتنی بھی ہیں ان سب میں یہی والا سسپنشن ہے جب آپ کیمری اینڈ ابوف جاتے ہیں تو اس میں ٹویٹا بھی اپنا سسپنشن اپگریٹ کر دیتا ہے یہ نہیں ہے کیمری کے اندر ملٹی لنک لگا ہوا ہے جو 98 کرولا میں آیا کرتا ہوتا کیمری ملٹی لنک ملے گا جب آپ کراؤن میں جائیں گے تو کراؤن کے اندر اس میں فرنٹ کے اوپر ڈول وش پون آجاتا ہے اور ایک پرسن سٹٹ نہیں رہتا تو یہ ہے جیس کے آپ کو تھوڑا سا سسپنشن کے بارے میں بتا رہے کہ سسپنشن گاڑیوں کے دیفرنٹ کون 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 سے ہیں سب سے سپیری ہے ڈول وش پون ہے سب سے زیادہ complicated بھی وہ ہی ہیں maintenance پیس کی ایکسپنسی بھی بہت ہوتی ہے بشنگ بھی پاکستان میں ہمیں جنون نہیں مل رہے ہوتے تو یہ بہت 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 یہ پنس تھیں جس وجہ سے جو اس کی ڈسک پیٹس تھے وہ اس میں ڈیلے ریٹل کر رہے تھے رائٹ سائٹ کی پنس تھی اس سائٹ کی نہیں تھی ہم نے یہ پنس بھی اس کی ارینج کی ہیں اور یہ پنس ابھی لگائی ہیں تھاکہ یہ کہ اس میں ڈسک پیٹس ریٹل نہ ہو شاک دو فرنٹ کی ریموو کی ہیں یہ ایک شاک ہے جس کے اندر یہ جو بیچ کا گھٹکہ ہوتا ہے یہ بلکل ڈیمیج ہوا ہوا اس والی شاک کو ہم کھولنے لگیں اس میں پرابلم یہ تھا کہ ایک شاک اس کی بیٹھی ہوئی تھی یہ ہمارے پاس سپرنگز کو میچ کر دیکھیں گے اس میں سپرنگز کو اونچا نیچا تو نہیں ہے قابلی شاک اس کی سورس کی ہیں آپ اس کے اوپر دیکھیں کہ اس کے اندر یہ بلو این وائٹ مارکنگ ہے دونوں سپرنگز پہ جبکہ جو اس گاڑی کی ہم نے شاک پھولی ہیں اس سپرنگز ہم نے نکالے ہیں دونوں کے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ سپرنگز دونوں یہاں سے شروع ہو رہے ہیں ایک ادھر سے شروع ہو رہے ہیں اور آپ ٹاپ پہ آئیں گے تو ایک سپرنگ ادھر ہے اور ایک سپرنگ ادھر ہے اس کے دونوں سپرنگز جو ہیں یہ ڈیفرنٹ ہیں اوپر سے اس کو دیکھیں یہ سپرنگ اتنا لمبا ہے یہ سپرنگ چھوٹا ہے یہ سپرنگ نیچا ہے اور یہ پونچا بھی تو یہ بھی اشو ہے اور یہ سپرنگ دونوں ڈیفرنٹ لگے ہیں تو یہ ہم ریموف کریں گے شاکس کا ہم نے پیر لیا اس کے سپرنگ کو لگے لگائے مچ کی ہے یہ بلکل ایون ہے دونوں کا سائز سیم ہے مارکنگ بھی سیم ہے تو اس کے اندر کی راڈ اور باقی چیزوں کی کنڈیشن بھی سیم ہے تو ان شاکس کو ڈسیمبل نہیں کر رہے ہم ایز ایز یہ شاکس گاڑی میں ریپلیس کر رہے ہیں سپرنگ 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 آج کل جو پڑ رہے ہیں اس سے ہم نے گاڑی کو بچایا ہوا ہے کیونکہ شیٹ سے یہ جگہ اس کی باہر ہے کل بھی بہت زیادہ پڑ ہیں تو یہ تو ہوگی جی ہیل پروینشن اچھا اس کی فرنٹ جو شاکس ہیں ہم فٹ کر رہے ہیں اس کا ایک بولٹ جو تھا گاڑی کا ڈیمیش تھا یہ ہم نے مگوایا ہوا ہے اس کے ہم نے ویل کا ایکسل شافٹ بھی بہا نکالی ہے تاکہ اس کا ایک دو سپنڈل بھی چیک ہو جائے جو اس کا ایکسل لگا ہوا تھا یہ اس کی اول شاکس پڑی ہوئی ہے گاڑی کی جو ہم نے ریموف کی ہیں جو ایکسل تھا ایکسل کے اندر یہاں میٹل سٹرپ لگی ہوتی ہے یہ میٹل سٹرپ نہیں لگی ہوئی تھی اس کے اوپر یہاں پلاسٹک کی زپٹا ہی لگائی ہوئی جو کہ غلط ہے تو یہ ایکسل بھی ہم ایکسل آوٹلٹ ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہو گئے ہیں دونوں ویلز بلکل پرفیکٹ ہو گئے ہیں فرنٹ سائیڈ کے ہم چھوٹی چھوٹی کچھ چیکنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ گاڑی بڑی شاٹلی اپنے ویلز پہ آ جائے گی اور اس کی ٹیسٹ ڈرائی آن ہو جائے گی یہ کمپلیشن کے بلکل کلوز ہے یہ رائٹ سائیڈ کا ایکسل بھی ریموف کر رہے ہیں اس کا اندر سے بوٹ جو ہے بلکل پھٹا ہوا اس میں سے گریس بھی نکلی ہوئی ہے یہ بھی انسپیکٹ ہو ہے یہ والا ایکسل بھی اس کا دونوں ایکسل جائیں گے اس کا بھی بھوٹ سسپینشن سارا اسیمبل ہو گیا ہے ایکسل اس کے انسٹال ہو گئے ایکسل ٹارک ہو گئے ہیں شاکس اس کی ریپلیس ہو گئی ہیں اس سائٹ سے بھی اس کا سارا کچھ ہو گیا ہے اب ہم اس کے ٹائر لگانے لگے بیک سائٹ کی لائنمنٹ اس کی ہوگی تھی فرنٹ سائٹ کی لائنمنٹ اس کی کر ہم ٹیسٹنگ شروع کر دیں جی فائنل اس کے جو فرنٹ روٹرز ہیں بریک روٹرز یہ بھی بینٹ ہوئے ہوئے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ بارا جو کیلپر ہے یہ بھی دائم آئم 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 یہ بریک روٹرز جو ہیں یہ اس کے ری سرفیس ہوں دوسرا جی جو اس میں پرابلم ہے وہ یہ روٹر کی بٹ بہت زیادہ کم ہو چکی ہوئی ہے یہ ری سرفیس ہو ہو کے کافی کمزور ہوا ہوا ہے ابھی ہم اس کے طوے کو اتارتے ہیں اس کو کلیر کریں گے اس کے اندر ایک میکسیمم تکنیس مینشنڈ ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں اس کی میکسیمم تکنیس ہے کتنی اور یہ کتنا ڈاؤن ہو چکا ہوا اگر یہ زیادہ ڈاؤن نہیں ہوا تو ہم اس کو پری سرفیس کروائیں گے اگر یہ ڈاؤن ہو گیا ہے اپنی ریکومنڈڈ سے پھر ہم اس کے یہ تبیں سورس کریں گے دو کابلی رائٹ سائٹ کا ہے اس میں بھی یہ پرابلم ہے یہ دیکھیں کہ یہ موگ کر رہے یہ کیلپر دائیں بائیں دائیں بائیں موگ کر رہے اور یہ بھی کیون نہیں ہے یہ بھی ری سرفیس ہوگا دونوں دونوں پرنٹ پروٹرز اس کے ری گاڑی کے نکالے ایک روٹر پہ پھر تھوڑی سی تک نس ہے یہ روٹر بیلکل اس کا سلم ہوا ہوا ہے اس روٹر میں جو یہ ہے اس میں لپ بنے ہوئے اس سائٹ پہ بھی لپ نیچے بھی بہت موٹا لپ یہ روٹر جو ہے اس پہ بھی سارے ادھر بہت تھک لپ بنا ہو ادھر بھی لپ ہے ادھر بھی لپ ہے اس کے جو روٹر ہیں یہ ہم اس کے لوکیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں قابلی دو روٹر کا پیئر ملے تو اس کو پھر چیک کریں گے اگر وہ ٹھیک ہوئے تو ٹھیک ہے ادھر وائز پھر ری سرفس کروائیں گے جو گاڑی میں سے روٹر ہم نے نکالے جو بینٹ بھی ہوئے ہیں ان کی حالت دیکھ ہمیں سمجھ آرہی تھی کہ یہ بلکل ویر آؤٹ ہو گئے ہوئے ہیں اس کی ایک خاص ٹھکنس ہوتی ہے جو مینٹین ہونا ضروری ہے ورنہ یہ بہت زیادہ رسکی ہوتا ہے اگر چلتی جو ہم نے قابلی سورس کی ہیں اور آپ ان کو اگر سائٹ بائ سائٹ میئر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ والا روٹر جو ہے 24 ایم اس کی ویٹ ہے ورس اگر ہم اس کو چیک کریں تو یہ والا روٹر جو ہے یہ 17 ایم پہ اور یہ والا روٹر جو ہے یہ 19 اور ان کی اگر ہم فردر ٹولنگ کراتے ہیں جتنے کو یہ آوٹ ہوئے ہوئے تو یہ تو بلکل ہی ختم ہو جائیں گے یہ ٹول لیبل ہیں ہی نہیں یہ والے روٹر جو ہیں یہ 24 ایم ہے یہ بھی 24 ایم ہے یہ دونوں اپنی جنون ویٹ میں ہیں ان کو ابھی ہم کلین کریں گے اس کے اوپر سے جو سرفیس رسٹ کی یہ ساری نکالیں گے اس کو گاڑی پہ انسٹال کر کے دیکھیں گے کہ یہ ان کا رن آؤٹ ہے یا نہیں ہے اگر ان میں رن آؤٹ ہوا تو پھر ان کو ری سرفیسنگ کے لیے بھیجیں گے یہ دو روٹر جو ہیں ہم ان کو ریموف چکے ہوں ہم ہم گاڑی میں سرفیسنگ سرفیسنگ سٹ کریں گے یہاں سے بار سے بھی اس کی کلیننگ ہوگی پھر اس کو چیک کرتی اس کے پر سے ہم نے رس ساری ریموف کی ہے اور یہاں ہم نے لگے لگائے کی تھوڑی سی سرفیسنگ کی ہے اور یہ گاڑی میں سٹال کرنے لگے ایک سائٹ کا دوسری سائٹ کا بھی کریں گے پروسس یہ جی جو اس کے نئے روٹر آئے ہیں یہ بالکل سٹریٹ ہیں تو اس وجہ سے اس کو ہم نے ری سرفیس نہیں کیا ہم نے اس کو سینڈنگ کر دی ہے اس کی بار سے بھی ادھر سے بھی اس کے اوپر سے رس ساری ریموف کر دی ہے اس کو فٹ کریں گے تو یہ جیسے پہلے اس کی بریک پیڈل جو ویگلنگ کر رہا تھا وہ والی ویگل اس میں نہیں ہے اور یہ اچھے موٹے روٹر ہیں جیسے اس کے جنون آتے ہیں یہ جنون ویٹ میں میٹر کے اندر یہ ایک سائٹ کی لائٹ اس کی نہیں چل رہی یہ جو گاڑی میں جو ٹیس ڈرائیونگ میں ایشو نکلے ہیں پلس یہ ہے کہ جو لیفٹ سائٹ کا بریک کالپر ہے اس کا سپنڈل بینٹ ہے اور یہ میں بریک دباتا ہوں تو یہ کرونگ 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 کی آتی ہے یہ ہم نے اس کے روٹر ریپلیس کیے لیفٹ والا روٹر رائٹ پہ ڈالا رائٹ سپنڈل سورس کرنا پڑے گا اور ریپلیس کرنا پڑے گا ہم نے اس کے روٹر بھی رائٹ لیفٹ ریپلیس کیے جو قابلی روٹر ہم نے سورس کیے تھے بہت ابھی بھی یہ کیلپر ہے دائیں دائیں مائیں ہیل رہے اور یہ ویل کا مین سپنڈل ہے جس سپنڈل اس سائٹ پہ پرابلم ہے اور یہ ایسے دائیں یہ والی چیز دائیں وائیں دائیں وائیں ہو رہی ہے اور یہ آواز بھی نکال رہی ہے کیونکہ یہ پوری ڈسک پیڈ سارے اپنی جگہ پہ سلائیڈ کرتے ہیں دائیں آئیں اس روٹر کو پکڑتے ہوئے سو تھلکی سی بریک اپلائے کی ہوئی ہے اس والے سپنڈل کا ایرر ہے یہ والا بھی سپنڈل اس کا ریموو کرنے لگے ہیں دیکھتے ہمیں سپنڈل ملتا اس کا یا نہیں یہ والا جو سپنڈل ہے یہ بینٹ ہوا ہوا ہے اس طرح اس تیڑھا چل رہا ہے اس کے اوپر جب بھی ساری چیزیں لگاتے ہیں تو یہ پوری چیزیں اس پہ تیڑی تیڑی گھومتی ہیں سپنڈل اب اس کا ریموو کرنے لگے یہ پتا کروانے لگے کہ ہمیں مل جائے قابلی لیفٹ سائیڈ کا سپنڈل بینٹ ہوا ہوا ہے اس کی جگہ ہم نے سپنڈل سورس کیا ہے قابلی اس کا بیرنگ بلکل اچھی کنڈیشن میں اس میں کوئی آواز نہیں ہے اور ہم نے ڈھونڈ کیس میں سے آئیٹم نکالا جس کے بیرنگ میں آواز نہ ہو تو اس کو ہم تھوڑا سا نیٹ وین کر کے گاڑی میں انسٹال کریں گے پھر ہم اس کو چیک کریں گے یہ والا جو اس کا سپنڈل ویگل نہیں کر رہا تھا اس کا لیفٹ ویل بھی ویگل کر رہا تھا چلتے رہے ساری چیزیں اس کی سیٹ ہو جائیں گے نیا سپنڈل اس وقت انسٹال ہو گیا ہے اور یہ سپنڈل ہے اس کے اندر وہ رن آؤٹ ہے وہ نہیں ہے پیچکس لگاتے پیچکس اس وقت گاڑی کے ہلکی سی ڈریک بھی اپلائے کی ہوئی ہے اس میں کوئی مومنٹ نائے مائے کی نہیں اور کوئی ساؤنڈ نہیں ہے اور یہی والا جو روٹر ہے اس کو میں ٹول نہیں کروانا پڑا اصل میں سپنڈل پرابلم تھا اگر ہم روٹر ٹول کروانے لگ جاتے تو ہم روٹر ہی ٹول کرواتے رہتے اسی وجہ سے ہم نے پہلے روٹرز کو روٹیٹ کیا ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ اس میں کیا اشیو ہے اشیو اس کے سپنڈل کا نکلائے سپنڈل ریپلیس ہو گیا اب یہ ٹھیک ہو گیا اس کا ABS سنسر ابھی پیچھے انسٹال ہونا ہے وہ اس کے سپنڈل جو جگہ ہے وہ پلین ہونے والی ہے اس کو کر کے پھر اس میں بھی سنسر کریں گے تو یہ کمپٹیٹ ہو جاتا